ہمیشہ اندار جیتے کے ساتھ اب یہاں کارکنان کو خطاب کرتے ہوئے نظر آئیں گے اٹھالیس سیٹوں پر بیجے پی نے جیتے حاصل کی ہے ہریانہ میں اس کے ساتھ جمہو کشمیر میں بیجے پی جمہو تک سمٹی ہوئی نظر آئے کشمیر میں کھاتا نہیں کھلا بیجے پی کا لیکن انتیس سیٹے جمہو میں بیجے پی نے حاصل کی ہے ووڈ شیئر یہاں بیجے پی کا بڑا ہے اس کے ساتھ سیٹوں میں بھی اضافہ ہوا ہے ہریانہ میں جس طرح سے انٹی انکمبنسی کا ڈرز اتا رہا تھا لیکن اس پیچ بیجے پی پون بہومت کی سرکار بناتی ہوئی نظر آئی پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آ رہے ہیں بیجے پی جہاں پہلے چالیس سیٹے بیجے پی نے جیتی تھی اور ابو فورٹی ایٹ سیٹے جیتنے کے ساتھ اکثر یتک میں سرکار بنانے جا رہی ہے ہریانہ میں بیجے پی اور اسی جیت پر کارکنان کو خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم ناریندر مہدی آپ سے تھوڑی دن میں نظر آئیں گے کیونکہ بیجے پی ہیڈکوارٹر وہ پہنچ چکے ہیں سیدھی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں شاندار استقبال ان کا کیا جا رہا ہے بیجے پی کارکنان اس وقت جوش میں ہے کیونکہ جس طریقے سے یہاں پہ ہریانہ میں تیسری بار بیجے پی کی سرکار بڑھنے جا رہی ہے اور خون بہومت کی سرکار بڑھنے جا رہے ہیں اس سے کارکنان میں خاصا جوشو خروش نظر آ رہا ہے وزیراعظم ناریندر مہدی یہاں پہنچ کر لوگوں کو خطاب کریں گے عوام کو خطاب کریں گے اور بیجے پی کارکنان کو خطاب کرتے ہوئے نظر آئیں گے حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ ہریانہ میں جس طریقے سے ایکسیٹو پول کے جو ریزلٹ سامنے آئے تھے ایکسیٹو پول سامنے آیا تھا سرویس سامنے آیا تھا اس میں بتایا تھا کہ کانگریس اکثریت کے ساتھ سرکار بنانے جا رہی ہیں لیکن ایکسیٹو پول یہاں دھرہ شائع ہوتے ہوئے نظر آئے جب بیجے پی کو فل مجورٹی ملتی ہوئی نظر آئے 48 سیٹو پر بیجے پی نے جیتے حاصل کی ہے اور آپ نائب سنگ سنی آپ کو بتا دیں کہ نائب سنی ہریانہ کے سی ایم ہوں گے انہی کے فیس پر بیجے پی نے یہ چناؤ لڑا اور محض چھ مہینے کے اندر ایک بڑا فیس بن کر وہ سامنے آئے اسے کے ساتھ بیجے پی تمام سٹریٹیجی کے تحر چلتی بھی نظر آئے حالانکہ بیجے پی کو یہ ڈر ستا رہا تھا انٹین کمبنسی کا اور لگا تھا اس طرح کے خبریں بھی بنی ہوئی تھی کانگریس بہت زیادہ مضبوط نظر آ رہی تھی کانگریس بہت زیادہ مضبوط نظر آ رہی تھی باوجود اس کے کانگریس ایک بہت پھر سے سرکار بنانے سے چھوک گئی ہے آدھ دس سالوں کا سکھا ختم نہیں ہوا کانگریس کا اور آنے والے پاس سال ابھی کانگریس کو اور انتظار کرنا ہوگا کیونکہ بیجے پی کے پاس پورن بہومت ہے اکثریت کی سرکار بیجے پی بنانے جا رہی ہے ہریارہ کے اندر تیسری مرتبہ نائب سنی نے پورا کریڈیٹ لیہا پر وزیراعظم نریندر مودی کو دیا ہے کہ ان کے خیادت میں چناو لڑا گیا اور جس طرح سے انہوں نے آوام کو خطاب کیا اور اکشن کا مدہ اٹھایا اس کے ساتھ ساتھ دیگر دلیتوں کا مدہ بھی وہ اٹھاتے ہوئے نظر آئے